شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام عزرات درد پاک پر لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہ کریم کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کو مختلف محدثین نے جمع کیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب یہ احادیث جمع تھی تو ان کی جب ترتیب کی باری آئی جب احادیث کو رکھنا تھا کہ پہلے کونسی پھر اس کے بعد کونسی پھر کونسی تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے جس حدیث کو ایک نمبر کے اوپر رکھا ہے اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عامال کا دار و مدار نیت کے اوپر قائم کیا گیا ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ جب بھی جو بھی کام کرے اس کام کے کرنے کے دوران جو ان کی نیت ہوگی اس کے نتائج ویسے ہی آئے اللہ کے نزدیک اس کا عمل ویسے ہی ہوگا جیسی اس کی نیت ہوگی مثال کے طور پر ایک بندہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے یا حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا لوگوں کو صدقہ خیرات کرتا ہے یا لوگوں سے محبت سے بات کرتا ہے صلح رحمی بھی کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے روز کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے پاس بہت ساری نیکیوں اور وہ بھلے خوش ہوں گے اس بات پر کہ ہم تو بہت زیادہ نیکیوں لے کے اللہ کی حضور جا رہے ہیں لیکن جب اللہ کریم کے دربار میں پیشی کی بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم جاری ہو جائے گا بھی ان کو ان لوگوں کے پاس لے جاؤ کن کے پاس لے جائیں ان کے پاس لے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے تھے اب ظاہر تھی بات ہے کہ وہ تو خود مسئبت میں پڑھے ہوں گے قیامت کے روز تو ان نیکی والوں کو بھی حکم ہو جائے گا کہ تم نے کیونکہ دنیا میں نماز جب ہم پڑھتے ہیں نماز جب آپ پڑھتے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بندہ اس جگہ آ گیا محجد میں کمرے میں یا اس آہاتے میں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ اگر ان کو دکھانے کے لیے اس سجدے کو لمبا کر رہے ہیں جو آپ نے معمول کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کیا اور جب اس میں لوگوں کا دکھاوہ شامل ہوا تو وہ سجدہ شرک کے اندر چلا گیا اب وہ اللہ کے لیے نہیں ہے اب وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ اب آپ اس چکر میں پڑھ گئے کہ یہ جو دو میرے جاننے والے آئیں یہ کہیں یار یہ تو بہت لمبا سجدہ کرتا ہے بڑے اکمنان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کا مقصد بس اس کو دکھانا ہو گیا اس لیے اللہ کی عبادت سے نکل کے آپ شرک کے اندر مفتلا ہو گئے کہ ہم تو ملاوت کرنے لگے نماز کے لیے دنیا کے تمام کام اسی طرح ہیں آپ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جس طریقے سے جو آپ نے نظریہ قائم کیا ہے اگر آپ کاروبار میں بھی ہیں آپ کی نیت صرف پیسہ کمانا ہے تو آپ بدیانت ہو جائیں گے آپ کوالٹی کو گرانے لگیں گے کیونکہ آپ کی نیت پیسہ کمانا ہے اور اگر آپ کی نیت عزت بھی کمانا ہے پیسہ بھی کمانا ہے تو آپ اپنے پڑیٹ کی کوالٹی کو منٹین کریں گے دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے نبی علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جہاد بھی سبیل اللہ کے لیے لیکن اس کی نیت یہ بھی ہے کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں لوگ مجھے کہیں کہ بڑا بہادر ہے تو بس نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے اللہ کی رضا نہیں مل سکتی ہے بہت سارے لوگ یہ بیماری عام ہو گئی خاص کر ملت اسلامیہ ہند میں اب یہ بیماری عام ہے کہ مساجد کے صدر ذمہ داران مسلم کمیٹیوں کے چھوٹے چھوٹے پردان اور بڑے بڑے مولوی اور سیاست دان وہ اس باق پر دستے گریبان ہیں کہ اشتہار میں ہماری پوتو آگے آئی کہ پیچھے آئی ہے سلانہ اجلا صاحب میں یہ مسئلہ فسا ہوا ہے کہ کون سے چھوٹری صاحب کا استقبال پہلے ہوگا کون سوالوں کا بات میں ہوگا یہ ان کی بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ دین کے نام پر کر رہے ہیں جو دین کے نام پر نکلے ہو گھر سے ان میں للایت اگر باقی نہ رہے اگر اخلاص باقی نہ رہے تو اس کا مطلب وہ اپنے ساتھ بھی کلوار کر رہے ہیں اور دین مبین کے ساتھ بھی وہ کلوار کر رہے ہیں جب پیارے محمد علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو ایک مسلمان پھی ہو اور اس کی نیت درست نہ ہو آئیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین کو دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے ایک پسندیدہ صحابی ہے سیدنا خالد بن ولید جن کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ خالد تم صحف اللہ ہو اور جلیل القدر صحابی ہیں کارسیہ کے پہلے رومیوں کے سردار نے ان کو آکھے کہا تھا چودری نے ساتھ میں ان کا بڑا مذہبی پیشوا تھا کہ ہم دنیا کا خطرناک ترین زہر لائیں اور تم کہتے ہو کہ تم محمد الرسول اللہ کی امتی ہو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو یہ زہر پی کے دکھاؤ تو ابن ولید رضی اللہ تعالی نے شیشی پکڑی ایک ہی سانس میں مکمل زہر پی لیا وہ مذہبی پیشوا کا کہنا ہے اس طبیب کا کہنا ہے کہ آج تک میں نے کوئی چانگار ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی زبان پر اس کا ایک قطرہ رکھے اور پھر اس کی موت نہ واقع ہو گئی ہو کہنے لگا یہ کس مٹی سے بنا ہوا ہے کہ یہ مکمل شیشی پینے کے بعد بھی سوائے تیز پسینے کے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی نے فرمایا سن لو کہ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا اس وقت موت آ نہیں سکتی ہے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو میرا پیغام پہچا دو اس لوگوں کو بھی کہ جو وقت مکررہ ہے اسی دن اللہ کا حکم جب آئے گا تو موت آئے گی اس سے پہلے نہیں آئے گی اب یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی نے جو ہیں ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تو پوری دنیا کی مسلمانوں کی جو اس وقت افواج تھیں ان کا کمانڈر انچیپ بنا دیا اسلامی تاریخ کا یہ کیسا واقعہ ہے جو بھی یہ بتاتا ہے کہ ایمان والے ہوتے کیسے آج تو کوئی چھوٹے پہ ہوتے پہ ہوتے ہوتے اس کی آنا کچھ ریس مہن جاتی دو منٹ میں کوئی چھوٹے سے رتبے پہ پہنچ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ اگر میں مجلس میں بیٹھوں چاہے کا کب پہلے میرے سامنے آئے کسی اور کے آگے نہ چلا جائے سہیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے امیر المومنین ہے خالد رضی اللہ تعالی نے کو مسلمانوں کی پوری دنیا کی ایک جگہ کا نہیں تمام افواج کا کمانڈر انچیپ بنایا اب یہ نکلیں مدینت المنورہ سے کلومیٹر نہیں کئی سو میل کا علاقہ مسلمانوں کی چھولی کے اندر ڈال دیا روزانہ خبر آتی ہے کہ ایک نیا شہر فلطنتِ اسلامیہ میں داخل ہوا کرتے کرتے جب فارس کو پار کیا ہے جب کیسروں کسرہ کو رونتے ہوئے آگے پڑھیں ادھر سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کا انتقال ہوا خلافت تبدیل ہوئی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے ہیں ان کی فتوحات جاری ہیں ادھر خلیفہ نے ایک دو سال ان کو دیکھا لیکن اچانک امیر المومنین کے دل میں خیال آیا کہ جس لشکر کی کمانڈری خالد ابن ولید کرتا ہے اسی لشکر میں عشرہ مبشرہ میں سے مسلمانوں کے امین الامت جو محمد رسول اللہ کے قریبی صاحبی ہیں سیدنا ابوبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی وہ بھی اسی میں شامل ہیں ادھر سے حکم نامہ جاری ہو رہا ہے مدینہ سے یہ خالد ابن ولید کو ڈسمس کر دیا ہے وہ سارے چودری سنو مولوی سنو بڑا بڑا پیر فقیر ولی اللہ سنو کان کھول کے اس واقعے کو جن کی آنا کو ٹھیس پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو لا مثال سمجھتے دیکھو ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کو امیر المومنین عمر بن خطاب نے حکم نامہ جاری کیا ایسے بندے کے متعلق جس نے ایک دو نہیں ایک درجن ملک مسلمانوں کو دیئے ایک دو شہر نہیں دیر سو شہر مسلمانوں کی جھولی میں ڈالے سو اوپر سے حکم نامہ آتا ہے کوئی جرم نہیں کوئی سزا نہیں کوئی خطا نہیں امیر المومنین کا بس دل چاہا کہ ابن ولید کو ہٹائے اور ابو میدہ بن جرہ آمین الامت ہیں وہ مسلمانوں کے جرنیل بنیں گے ادھر حکم نامہ پہنچا یہ جنگ دمکس کے پاس ایک جگہ رکھے ہوئے مسلمانوں کا لشکر ہے اور وہاں حکم نامہ پہنچ گیا کہ خالد کو اتار دیا گیا ابو بیدن جرہاں کو مسلمانوں کا آئیسے کمانڈر بنا دیا گیا ان کو بھی حکم نامہ مل گیا ان کو بھی مل گیا کوئی چیخ چوراہت نہیں ہے سر ہمیں تسلیم ہے کوئی ہوتا نہ جی یہ جو ماشر تو میں نے بنائی ہے جی ہمارے باپ نے بنائی ہے کہ ہم نے یہ فلاں مدرسہ بنایا تھا ہم اس پر جدیردار رہیں گے ہم نے فام پلان خراب جرید کے دیا تھا محجد کی ریجسٹری میں ہم اپنا نام دلوائیں گے فلاں جماعت ہے ہمارا باپ پردان تھا ہم اس کے پردان بنیں گے پھلے صحابہ اکرام نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار تھا ان کی صیرت کا نمونہ ہے امیر المومنین نے حکم جارے کیا ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں قاسد پہنچتا ہے کہ آپ کو ہٹا دیا گیا ہے آئی سے آپ ایک عام سپاہی کی ایسیت رکھتے ہیں خیزد سیدنا ابو عدد بن جرہ کو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا کمانڈر بنا دیا آئی سے ان کے محتحت رہنا ہوگا وہ جیسا کہیں گے جہاں کہیں گے جانا ہوگا جہاں کہیں گے لڑنا ہوگا جہاں کہیں گے رکنا ہوگا آپ آج سے ان کے مطی ہیں اور ایسے آدمی کے نام حکم نامہ جاری بے جا جس کے سامنے فارس کی افواج جوتی لرستی رہی جس کے سامنے ہر کل عاظم نے اپنا سر خمے تسلیم کر دیا جس نے جنگہ یرموخ سے لے کے فتح قادسیہ تک مسلمانوں کے زردبے سلاری کیا ایسے بندے کے آگے جب یہ حکم نامہ پہنچا انہوں نے کہا لپائت جو امیر المومنین کہتے ہیں ابن ولید کو وہ منظور ہے لیکن اس رات کو ایک قصہ ہوا قصہ یہ ہوا کہ جب وہ نئے کمانڈر بنے مسلمانوں کے کون سیدنا ابوبید بن جرلہ رضی اللہ علیہ وسلم امین الامت ہے اسی رات ان کو آکے خبر دے دی فوجیوں نے کہ آپ کی فوج کا فلا چکڑا جس علاقے میں گیا تھا اس کو دشمن نے گھیر لیا ہے اگر ان کو مدد نہ پہنچی سب مارے جائیں گے اب یہ سوچتے ہیں دل میں کہ خالد ابن ولید کے علاوہ کون ہے جو ان کو نکال سکتا ہے اس کے علاوہ کون ہے جو نکال دے اور پھر دوسرا خیال دل میں آتا ہے کہ ابن ولید کو تو اتنے بڑے عوضے سے ہٹائے اس کو کس مو سے جا کے کہیں کہ آج ہی تجھے ہٹائے آج مصیبت پڑ گئی چل ہماری مدد کر ابھی یہ سوچتے ہوئے نکلے اپنے خیمے سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی ان کے خیمے کی طرف ابھی پہنچے ہی ہیں تو دیکھا ابن ولید تو واپس آ رہے کہیں باہر سے پوچھا خالد کہاں سے آ رہے ہو فرما ہے میرے امیر وہ جو دشمن کے گھیرے میں ہماری ٹکڑی فس گئی تھی مجھے بھی مخبروں نے اطلاع دی تو میرا فرض بنتا ہے کام سپائی کی طرح کہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جاؤں ان کی مدد کر کے واپس آ رہا ہوں فرمایا قربان جاؤں اس مار پر جس نے ابن ولید جیسا بیٹا پیدا کیا جو سرداری سے اترنے کے بعد بھی امیر المومنیم کا حکم جو ہے ایک عام مسلمان کی طرح تسلیمی کرتا ہے ہیں آپ کے پاس ایسے لوگ یہ جو حدیث نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمال کا دار و مدار نیت پر ہے جس کو بڑے بڑے مولدی بھی پیان کر رہے ہیں بڑے 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 لوگ یہ صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے تمام دین کے لیے ہے جو مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہے اگر صرف اپنی کرسیاں بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت بھی بڑتی والی نیت ہے یہ نیت بھی حرام ہے آپ کے پاس ایسے لوگ ہی موجود نہیں ہیں امت کے پاس ایسی قیادت موجود نہیں ہیں جن میں انہ نہ ہو تکبر نہ ہو ایک آواز مارتا کیا جاؤ ہفتے بعد دوسرا آواز مارتا آ جاؤ تیسرا آواز مارتا ہفتے بعد آ جاؤ جن میں خود میں اتفاق نہ ہو وہ مسلمانوں کے اتفاق کی بات کرتے ہیں جو خود مسئلہ کے نام پر ایک دوسرے کو زبا کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے نام اتفاق کی بات کرتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ سامنے لکھا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انمال آمالو بن نیاد عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے تو بھئیہ اس نیت کو درست کرو تو صحیح اس نیت میں فطور تو نہ ہو اس نیت میں غرور تو نہ ہونا چاہیے آمیر عثمانی نے کہا نا بتائے چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزار آس آگئی ہو چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزار آس آگئی ہو وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصلے باہر آئے ایک باگیچہ ہوتا ہے جو لوگ کھیتی کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا ایک باگیچہ ہوتا ہے جو اجڑ جاتا ہے اجڑنے کے بعد وہاں پر ایک مالی رکھ دیتے ہیں تاکہ صرف اس کمپاؤنڈ کی اس کھیت کی رکھوالی کرے جو مالی وہاں رہتے ہیں بچوں کے ساتھ اس کو سال میں اتنا پھل اتنا سامان مل جاتا ہے وہ کبھی چاہتا ہی نہیں کہ اس میں باہر آ جائے کیونکہ اگر باہر آئے گی مالک کے گھر میں پیسہ جائے گا باہر آئے گی پس دور آئیں گے کھیت میں لوگ آئیں گے گاڑیاں آئیں گی سامان لوڑ ہوگا نہیں 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 وہ کہتا ہے یہ اجڑا ہوا چمن ٹھیک ہے چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزان راس آ گئی ہو وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فضل بہار آئے متائے گلچن کچھ ایسی باٹی میرے پفادار دوستوں نے نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے یہ جو نبی علیہ السلام نے عالی ترین کائنات کا دین عطا فرمایا ہے دیکھئے تمام روگوں کی جل کٹ دیئے امام مخاری علی رحمہ نے بھی کمال کیا ہے اس حدیث کو نمبر ایک پر لا کے تمام بیماریوں کی روگوں کی جل کار دی کہ نماز دکھاوے کے لیے ہے تو پھر لوگوں کے لیے ہے روزہ دکھاوے کے لیے ہے تو لوگوں کے لیے ہے صدقہ دکھاوے کے لیے ہے تو پھر لوگوں کے لیے ہے اللہ کے راستے میں نکلنا دکھاوے کے لیے ہے تو پھر لوگوں کے لیے پھر اس کا عجر لوگوں سے لے لو اللہ سے نہیں اللہ تعالیٰ نہیں دینے والے اللہ کریم نیتوں کو جانتا ہے ہم جب ریاہ کاری کرتے ہیں لوگوں کے آگے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا دیندار ہے بہت اچھا ہے لیکن اللہ کریم کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اللہ کو تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ماں باپ کو دھوکہ دے دوگے یار دوستوں کو دھوکہ دے دوگے بی بی بچوں کو دھوکہ دے دوگے کسی کے گھر میں بیٹھ کے اور کسی کی بیٹی کے متعلق زنہ کا ارادہ کرنا پھر اسی گھر والوں کے ساتھ بھائی بہن بننے کا تماشا کرنا وہ گمراہ ہو سکتے ہیں رب کریم کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے وہ تمہارے دل کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا چلتا ہے اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے اگر نیت پاک ہے آپ کوئی بھی دنیا کی چیز لیں اگر اس میں ملاوت ہے تو آپ لینے کے لئے تیار نہیں ہے تو ملاوت والی نماز اللہ کیوں قبول کر لے ملاوت والا سجدہ اللہ کیوں قبول کر لے ملاوت والی زکاة اللہ کریم کیوں قبول کر لے ملاوت والی قیادت اللہ کریم کیوں قبول کر لے ملاوت والا مجمع کیوں قبول کر لے پتہ لگے ملاوت والی تعمیر کیوں اللہ کریم قبول کر لیں یاد رکھو مسلمانوں سب سے پہلے دیندار لوگوں کی پکڑونے والی ہے کیونکہ دنیا کا قانون ہے دنیا میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر کوئی سپاہی چوری کرے تو اس پر دو مقدمات بنتے ہیں ایک چوری کا ایک ڈیوٹی میں امانت میں خیانت کا اور جو دیندار لوگ دکھاوا کرے دیندار لوگ رہاکاری کرے دیندار لوگ بھئی مانی کرے تو ان پر بھی دو چورماعید ہوتا ہے عام بندے پر ایک چورماعید ہوتا ہے دین کی پہلی کرنے والے ہیں اور تم خود ہی رہاکاری کر رہے ہیں خود ہی بتماشیاں کر رہے ہو آپ کے اندر کھوٹ ہے نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہو اور ان کی نیت کے اندر کھوٹ ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دو طرح کا ایمان رکھے وہ بندہ ایمان والا وہ ہی نہیں سکتا جو ظاہری طور پر کچھ اور ہے باطنی طور پر کچھ اور ہے ہم اس کو شریعت میں بائیمان منافق کہتے ہیں جو ظاہری طور پر کچھ ہیں باطنی طور پر کچھ ہیں آپ اگر کسی کے ساتھ دوگلی پالیسی سے کام کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے نا کہ یار اس کو اصل بات نہ پتہ لگ جائے تو وہ مالک جو اصل اور نقل دونوں کو دیکھتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے جب اس کے سامنے ہماری نیت جاتی ہے تو اندازہ لگا یہ کیا ہوتا اپنے رد کے حضور معافی مانگنے کا مقام ہے جو بھی کام کریں اس نیت سے کریں کہ مجھے عجر صرف اللہ سے چاہیے یہ جو لوگ چاہتے ہیں بھی ہمارا نام ہو جائے لوگ ہمیں پہچاننے لگیں تصویریں لگوارا کوئی بوڑ پہ کوئی کچھ کر رہا کوئی کچھ کر رہا ہے اگر آپ اخلا سے نیت سے کام کرنے لگیں گے ابو حرار عرض اللہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے یا عرض اللہ کچھ لوگ نیک کام بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو لوگ نیک کام کم کرتے ہیں تعریف کروانے کے لیے زیادہ صبح شام زور لگا رکھا ہے میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا شیطان سے جو شیطان کی علیہت کی ہے عرش محلہ سے پڑھے قرآن کریم میں وہ واقعہ عرش محلہ سے شیطان کی جو علیہت کی ہوئی ہے جب اللہ کریم نے کہا کہ میں نے انسان کو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جب اللہ نے کہا اب اس سجدہ کر شیطان نے کیا کہا تو بتایا آپ کو اس نے کہا شیطانہ میں میں عالی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساریاں گلہ پسند ہے میں میں کرنے لے بندہ ساریاں پسند ہے گلہ میں میں کرنے لے بندہ اللہ کرنے لوں رابدی زمین تے کوئی بندہ آکڑ کے تُڑھتا ہوئے لکھ لو دن دی تفتی تے گل خدا دی زمین تے زمین رابدی فرش رابدہ آسمان رابدہ کائنات رابدی او دی زمین تے او دے ہی بندیاں دے اوپر کوئی بندہ بدماشی قائم کرنا چاہے آکڑ کے تُڑھتا ہوئے پھر انہوں تُڑھن میں لے یاد رکھنا چاہی دے کہ پچھلے ہزارہ سال تے جڑے کھنڈر نے وہ اس گلدی گواہی دندے نے کہ تھے تو پہلا بھی بہت سارے لوگ اس زمین تے آکڑ کے تُڑھتے زیاد جونا تا پتا کوئی نہیں اونا تا نہیں پتا کی تے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ ماف کر دندہ ہے راب ہر گلتی نو نظر انداز کر دندہ ہے لیکن جڑا ہو دی زمین تے آکڑ کے تُڑھے جڑا ہو دی مخلوق نال تکا کرے جڑا ہو دی کمبے نال بدماشی کرن دی کوشش کرے جڑا ہو دی کمبے نو اللہ اگلت کرمہ نسلا دی زادتان دے رنگا جو بانڈ کے اونا دے اتے گنڈا کر دی دی کوشش کرے اس بندے نو خدا دی ذات برداشت نہیں کر دی انہیں تر لے جا نہیں جانا اللہ کریم کو یہ بات نہیں پسند یہ جو میں میں کی بیماری پال لکھی ہے میں نمازی ہوں میں بہت بڑا متقی ہوں میں بہت بڑے ادارے کا یہ بن گیا ہوں سر بڑا میں بہت بڑا افسر ہوں میں یہ ہوں میں وہ ارے ٹھیک ہو بھائی تم ہو لیکن اپنی ذات کے لیے ہو اللہ کریم کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے بڑا آدمی طبیع تک ہے ہمیشہ یاد رکھئے کوئی بھی ترخت اس وقت تک اچھا ہے جب تک وہ پھل دے رہا ہے لوگ اس کو پتھر مار رہے پتھر کے جواب میں اوپر سے اخروت گر رہے کسی میں سے ہام گر رہا ہے کسی میں سے سیب گر رہا ہے کسی میں سے بھیر گر رہا ہے اور جو پتھر کے جواب میں اوپر سے پتھر ہی آ رہا ہے واپس اس کا مطلب وہ بڑا نہیں ہے وہ پھل دار نہیں ہے بڑا آدمی ہے ہی وہ جو غصے سے آنے والے سے بھی نرمی کے ساتھ مختبو کرتا ہے جو آپ سے جھک کے مل رہا ہے تو یقیناً قدمیں وہ آپ سے بڑا ہیں اعلیٰ ترین کپڑے پہننے سے اعلیٰ ترین گاڑی میں بیٹھنے سے اعلیٰ ترین پرسی لگا کے بیٹھنے سے اگر کوئی بڑے بننے لگے لوگ پھر تو دنیا کے جتنے دولت مند لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا کہلوائیں بس بڑا انسان اپنے کردار سے بنتا ہے وہ کرتا کیا ہے لوگوں کے ساتھ اس کی نیت کیا ہے معاملہ کیا ہے اچھا بتیانت جو ہیں ان کا راز پاش ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کا راز پاش ہونے والا ہے اس بات کو پلے باندیئے اپنی نیت کو درست کیجئے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں اگر یہ دکھاوے کی نماز ہے تو پھر پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن اگر یہ دوسرے کو بتانے کے لئے لمبی لمبی پڑھی جا رہی ہیں کہ دیکھو میں بڑے اتمنان سے لمبا سجدہ کرتا ہوں تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں پھر وہ سجدہ اللہ کے لئے نہیں ہے وہ مخلوق کو رازی کرنے کے لئے اور مخلوق کو رازی کرنے کے لئے اگر سجدہ کر دیا جائے تو وہ حرام بھی اور شرک بھی کیونکہ جو عبادت ہے صرف اللہ کے لئے ہے اس میں تو ریاہ کاری اللہ کو منظور ہی نہیں عبادت ہی تو ہے جس نے آپ کو بہترین انسان بنایا تھا آپ اس میں بھی ریاہ کاری کچھ حامل کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ اپنے دل کو تٹولیے تو صحیح کہ کیا ہم کوئی کام ایسا ہے جو اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں کچھ ہے ایسا جو ہم نے صرف اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے کیا ہو کپڑے اپنے لئے سلواتے ہیں کانا اپنے لئے کھاتے ہیں گھر اپنے لئے بناتے ہیں گاڑیاں اپنے لئے خریدتے ہیں کچھ ایسا ہے جو صرف اللہ کے لئے ہے کبھی کچھ ایسا جو مٹری بند کر کے اللہ کے لئے دیا گیا ہو ہے کچھ ایسا جو کسی کا سہارا بنے ہو صرف اللہ کے لئے ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کے لئے کچھ کریں گے تو اس کا ریبورٹ آئے گا آپ کو اگر اللہ کے لئے کچھ کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آنے والی ہے اللہ کے لئے کچھ کریں گے اللہ کی رحمت آنے والی ہے اللہ کے لئے کچھ کریں گے اللہ کی طرف سے سربلندی آنے والی ہے اور اگر پھر لوگوں کے لئے کر رہے ہیں تو لوگ تو پھر کبھی راضی ہونے والے ہیں نہیں یہ اولاد تو باباپ سے راضی نہیں ہیں جب باب مرتا ہے فوراں مسجد کی طرف بھاگتے ہیں مولانا صاحب جنازہ پڑھانا ہے اثر سے پہلے پہلے اور اس کے بعد تمہارے رشتہ دار کور میں بریانیاں کھاتے ہیں اسی گھر میں بیٹھ کے جو تم نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے بنا یہ حقیقت ہے دنیا کی یہ ظالم دنیا کی حقیقت ہے جن بچوں کی خاطر تو تھگیاں مارتا ہے بیمانیاں کرتا ہے پوچھو رہا اپنے جل سے کتنے ہیں جو روز اپنے باپ کی قبر تک چلے جاتے ہیں جن یاروں کے ساتھ بیٹھ کے یاشیاں کرتے ہو کوئی مر جاتا ہے بیچ میں کتنے ہمیں سہیں جو کبھی اپنے کسی دوست کی قبر پر گیا ہوگی آج اس کی یار آ رہی ہے چلو کبرستان اس کو مل کے آتے جا کے یہ جن کے لئے آنا قائم کی ہے کہ جلسے میں چودری صاحب کا صدر صاحب کا فلان فلان کا نام آنا چاہیے یہ تمہاری موت کے بعد کتنے ہیں جو تمہیں یاد کرتے ہیں کہ چلو آج فلان کبرستان میں ہماری مسجد کے فلان فلان عدیدار دفن ہے ان کی قبر پر جا کے پتا فاتح پڑھ لیں وہ تم نے آنا کی زندگی گزاری ہے وفا کی زندگی نہیں گزاری ہے جن کے لئے گزاری ہے انہوں نے تو قدر ہی نہیں کی ساری زندگی ٹھگیاں ہماری پہیمانیا کی چوریاں کی جھوٹ بولا ہیرا پھیری کی کس کے لئے بچوں کو اچھے کپڑے پہنانے بیوی کو اچھے کپڑے پہنانے اور یہ مر گیا بیوی بچوں نے ایک دفعہ نام بھی نہیں لیا زبان پہ کہ مر گیا ہمارا جو تھا میں ہماری سوالنے والا گئے بھی نہیں دیکھنے اُلٹا کی بھائی جلدی جنازہ ہو جائے کیوں جلدی ہو جائے تاگر اشتہ دار کھانا کھا کے اتمنان سے گھر کو چلے جائے یہ دنیا کی حقیقت ہے ہر بندے کو اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے اس لئے کام اتنا کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے آگے شرمندگی نہ ہو اللہ پوچھا ہے نماز کس کے لئے بندہ کہے اللہ جی آپ کے لئے بڑی تھی تو میرا رب بھی کہے کہ یہاں آجا کہ تُو نے میرے لئے پڑھی یہاں آجا لیکن فرشتہ بیچ میں نہ کھڑے ہو جائے کہ جناب یہ تو عبد الرحمان کو دکھانے کے لئے محمد شفی کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہا تھا اللہ کریم کچھ ہونے چاہیے اللہ کے وہ مظلوم بندے جو آپ تک پہنچ رکھتے ہیں ہم تو خوشیاں وہاں تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس خوشیاں تلاش کرتے ہو جو آپ کی قدر کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ کی قدر کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہ بیچ میں بسی ہوئی ہے کہ میں وہ ہوں کچھ نہیں ہے کوئی ہر عمارت کو پرانا ہونا ہے ہر چیز کو پرانا ہونا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے نام باقی اللہ کا رہے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کا رہنے والا کسی کا نام باقی رہنے والا نہیں ہے کوئی نہیں یا ایسا جو ان کے علاوہ کائنات میں باقی رہنے والا تو اس بات کو ذہن نشین کریے اپنے دل کو ٹیٹولیے کا بھی اتمنان سے بیٹھ کے کہ ہم جو کچھ کر رہے دین میں اور جو کچھ ہم گھر میں کر رہے اس میں دکھاوا نہ ہو لیکن کیونکہ آپ کے گھر والے بھی دکھاوا اچھا نہیں سمجھتے آپ بیوی سے دوگلہ پن کرو گے وہ پکڑ لیں گی آپ کو آپ بچوں سے دوگلہ پن کرو گے وہ پکڑ لیں گے آپ کو آپ اپنے مہبار سے دوگلہ پن کرو گے وہ آپ کو پکڑ لیں گے آپ مال جس جس قوالٹی کا مال کمپنی نے بک کیا ہے آپ اس میں دوگلہ پن کر کے پیک کر کے بھیجو دوسرے دنی وہ واپس آئے گا وہ لیں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو اپنے اورنگ کی ارے دنیا دار لوگ قیادت میں ملاوت کی بات کرتے ہیں آپ مساجد میں ملاوت کی بات کر رہے ہیں ملاوت اللہ کریم کو قبول نہیں ہے پیارے محمد علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ملاوت کرنے والے نبی علیہ السلام مجید نبی سے نکلے بارش ہو کے ابھی رکھی تھی ایک آدھا گھنٹہ ہو گیا پیارے نبی علیہ السلام بزار میں سے گزر رہتے ایک بندہ گیو بیچ رہا بوڑی میں سوکا گیو ہے نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پوری میں اوپر سے ڈالا لیچے تک لے گئے اب جب واپس ہاتھ آیا تو اس میں گیلا گیا ہوتا فرمایا کان کھول کے سن لو جو ملاوت کرنے والا ہے وہ ہم میں سے ہے نہیں ڈوٹڈوٹ کہہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان نہ بیمان ہوتا ہے مسلمان نہ ریاکار ہوتا ہے مسلمان کی نہ نیت حراب ہوتی ہے مسلمان نہ ملاوت کرنے والا ہوتا ہے مسلمان نہ مناسبت کرنے والا ہوتا ہے مسلمان نہ گھستل ہوتا ہے مسلمان نہ ڈرپوک ہوتا ہے مسلمان نہ چوری کرتا ہے نہ مسلمان ڈاکہ ڈالتا ہے اگر کسی میں ان میں سے کوئی عادتیں پائی جاتی ہیں تو ایک دفعہ اپنے ایمان کو چیک کریں اور اگر ایمان میں کھوٹ ہے اس کھوٹ کو بھرو اللہ کے ذکر کے ذریعے پنجگانہ نماز کے ذریعے اپنے دل کی مرمت کرو کیونکہ اللہ کریم کو کھوٹے دل پسند نہیں تو دعا کی بھی اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کی اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کریں